ایلو گائز مینٹو سنیل آس تسپیشنٹ ہیرنگ کیر کا یوٹیوب چینل آٹیزم ایڈی ایڈی جی کے بارے میں دنیا میں سب سے زیادہ بات ویڈیو نمبر 231 آپ کے سامنے تو دوستو بات کریں گے آپ ہی کے کمینٹس پر آپ ہی کے کمینٹس پر آپ کمینٹس پر پوچھتے رہیے کمینٹس کرتے رہیے تاکہ آپ کو ویڈیوز ملتے رہے کیونکہ اب اتنے سارے ویڈیوز میں اپنے ذہن سے بنا چکا ہوں کہ مجھے ذہن میں نئے ٹاپکس نہیں آتے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کب تک آپ کو یہ سیریس چلانی ہے وہ ڈیپینڈ کرے گا آپ کے اپنے سوالات اور مجھ سے بات کرنے کے لیے 8168790299 میرا موبائل نمبر ہے انڈیا کے بار سے کال کر رہے ہیں پلس 911 انڈیا کا آئیہ ڈی کوٹ لگانا بالکل نہ بھولیں اور انڈیا کے بار سے کنسل کرنا چاہتے ہیں ٹو تھاؤزن روپیز اکاؤنٹ ٹرانسفر دے کر آپ میری اپنیمنٹ لے سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے بھاگ کر کے پہلے کمنٹ پر آ جاتے ہیں ایون آفٹر ہائی سنگ اکاؤنٹ سے کوئی کمنٹ آیا ہے کمنٹ کا نام جو ٹائٹل لکھا ہے ایون آفٹر ہائی سنگ ایون نو یہ کون ہے سو چھلی آپ کا قویشن پڑھ لے دیں ہیلو سر میری بیٹی ٹویل ویئرز کی ہے اور ایمپروومنٹ اس میں آیا ہے بٹ ابھی بھی نارمل چائل جیسے نہیں ہے یہ انہوں نے لکھا ہے بائی دیر فرنڈ بارہ سال کی بچی آپ کی ہو چکے ایڈون نو آپ نے پہلے سے کیا افٹ کیا اس کا ایکزیکٹ ڈائگنوزز کیا ہے ڈیفرینشل ڈائگنوزز کیا ہے اس کے بیسز پر آپ کو کوئی بھی ایڈوائز دی جا سکتی ہے تو سب سے پہلے آپ یا تو کال کریں جنہوں نے لکھا سر میرا بیٹا ابھی ساڑھے پانچ سال کا ہے سپیچ لینگوز نہیں ہے نون ورول ہے ہائپر ایکٹیو بھی ہے بیس دن کے بعد اس کو نیمونیا کے کارن ہسپٹل میں ایڈویٹ کیا تھا یہ کب بولے گا کچھ سولیوشن بتائیں سر مستر آبیناش آپ کے بچے کا بھی ڈیفرینشل ڈائگنوزز بہت ایمپورٹنٹ ہے کہ ساڑھے پانچ سال کے عمر تک وہ کیوں نہیں بول رہا ہے کیونکہ بولنا کئی وجہوں سے نہیں ہو سکتا ساری وجہیں آٹیزم نہیں ہو سکتی اس لئے تھوڑا سا آپ مجھے اس کے ویڈیوز بھیجئے مجھے بات کرنے دیجئے آپ مجھ سے میرے مویل نمبر 8166790299 بات بھی کر سکتے ہیں جس سے ہم آگے کی چیزیں دیکھ سکیں کہ آپ کے لئے کیا کرنا ہے اس کے بعد ایک کمنٹ ہے ایشوریہ کا جنہوں نے پوچھا ہے کہ آٹیزم اے ڈی ایش ڈی بچے کیا ایک ہی پوائنٹ پر سکریبل کرتے ہیں پیپر پر یا وہ ادھر 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 پیپر پر سکریبل کرتے ہیں سکریبل یعنی کی آپ پیپر پر جب اس کو کلرنگ کرنے کے لئے یا کوئی پینسل دے دیں وہ اس پینسل سے ایک ہی پارٹ پر کرے گا پیپر کے یا ایک پوائنٹ پر کرے گا تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ کو اچھا ٹھولی آٹیزم ہے تو وہ گھنٹوں بیٹ کر ایک ہی پوائنٹ پر کر سکتا ہے لیکن اگر وہ آٹیزم نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا سارے پیچ پر اس کو پھیلانے کی کوشش کرے گا اور وہ پروپر اگر آپ اس کو سرکل بنا کے بھی دیں گے تو اس کے باہر نکال دے گا لیکن آٹیزم بچے موسٹ لی ایک ہی پوائنٹ پر گھنٹوں اپنی آنکھیں گھڑا کر کے وہیں پر لگے رہتے ہیں تو یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا اور میں بھار بھار بھولتا ہوں یہ سب سیمپل ایک ایک پرسنٹ کانٹریبیوشن ہوتا ہے ان سب سیمٹمز کا ان سب سیگنلز کا انہیں آپ فائنل ڈائیگنوزز نہ سمجھیں فائنل ڈائیگنوزز ہوتی ہے آپ کے بچے کے ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد تو ایسے ہی آپ سب لوگ کوششن پوچھتے رہیے بات کرتے رہیے تاکہ نئے نئے ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ آپ سوال پولیں کیونکہ آپ کے سوال کے بیس پر ہی باقی کے سارے ویڈیوز آتے ہیں تینکیو بری مچ با 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 با